اسلام علیکم ناظرین ایشیا کپ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز نیپال کو پہلے ہی میچ میں 238 رن سے عبرتناک شکست دے دی کیا ہے پوری حبر دوستو بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ کرکٹ سے ریلیٹڈ ہار آنے والی نئی اپڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے ملتان میں ایشیا کپ کے افتدائی میچ میں پاکستان نے نیپال کو 238 رن سے شکست دے دی پاکستان کی جانب سے دیئے گئے 343 رن کے تاکب میں نیپال کی پوری ٹیم 104 رن پر ڈیر ہو گئی شداب ہان نے چار ہارس روف اور شہین شاہ فریدی نے دو دو جبکہ محمد نواز نسیم شاہ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی نیپال کے تین کھلاڑیوں کے علاوہ کوئی کھلاڑی ڈبل فگر میں داہل نہ ہو سکا اس سے پہلے ٹورنامنٹ کے افتدائی میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چھے وکٹ کے نقصان پر 342 رنج بنائے اور محالف ٹیم کو جیت کے لیے 343 رنج کا حدف دیا تھا کپتان بابر آزم 151 افتحار احمد 109 اور محمد رزوان 44 رنج بنا کر نمایا رہے اوپنر فہر زمان اس دفعہ بھی کوئی اچھی کارکردگی نہ دکھا سکے اور محض 14 رنج بنا کر وکٹ گواہ بیٹھے امام الحق اور آگر سلمان 55 اور شداب ہان صرف چار رنج بنا کر وکٹ گواہ بیٹھے